اسلام علیکم بھی اور میں ہوں ڈاکٹر ڈلال احمدانہ اور آپ لوگ دیکھ رہی ہیں ایسا مائن ٹی وی جنرل مجھے امید ہے کہ تمام ہوئے اور خیر و حافظ سے ہوں گے اور آج ہم بات کریں کہ معاشرے میں ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو لوگ اپنی قسمت کو الزام کر رہتے ہیں بلیم کردے ہیں ہائے میرا یہ ہو کیا ہائے میرا تو کیا تم یہ نہیں ہے تم یہ کی بھی بانے پانا نہیں ہماری بان اپنے پانا کما لیا اپنانے پان کر دیا میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس ہماری جو اس طرح کی بات دیتے ہیں ان سارے بات میں یہ اہم بات میں سمجھانے والا دیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دسیوں بعد کے اگلے فرد کو کہہ بھی دیتی ہیں اور این پر جا کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کچھ ہے اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی؟ مثلاً دو عورت کو واپس مجھ کرو گیا اب ایک عورت اس عورت کو کہتی ہے ہائی تیرا کھنا رے، ہائی تیرا یہ ہو جی، ہائی تیرا ہو جی تجھے روٹی نصیب نہ ہو، تجھے پیننے کے لئے تپڑے نصیب نہ ہو، تجھے رہنے کے لئے گھر نصیب نہ ہو اس طرح کی باتیں کرتے کرتے جب آدھے گھنٹ دلائی کر لی دلائی کرنے کے بعد آخری کے لئے کہتے ہیں تجھے اللہ پوچھے گا اور یہ بات کہہ کہ خود ہی ناراض بھی ہو جاتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یہ پوچھ رہا ہے تو میں تو کس لئے پوچھ کے آدھے گھنٹے پوچھ کر جا رہی ہے یعنی اس فکرے میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماف کرنا ہے تو عردہ رب العقیزات کے لئے ماف کر کے خاموشی افتیار کریں اور اگر آپ نے گوڑنا شروع کر دیا تو پھر آپ نے اپنی بھراست تو نکال لی اپنا غصہ تو نکال لیا پھر تو منافقہ تو بھی کہنا پوچھے گا پھر دوں کس لئے پوچھے لگ رہی ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں حجت علی کا قول ہے جنرل عبیل عزت کی ششان کی قسم کہ اگر تم طاقت اور افتیارات کے ہونے کے باب کسی کو ماف کر دو اور اگر تمہیں لگے کہ تمہیں آرہے ماف کرنے سے تمہاری شان میں کوئی کم ہی آگئی تو خدا کی قسم وہ شان مجھ سے آکے لے جانا ہے کیونکہ اصل جو ماف کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے طاقت اور افتیارات کے ہوتے ہوئے ماف کرنا ہے اور اصل جو بردوست کرنا ہوتا ہے وہ آپ کا چپ رہنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے آپ کا دوسرا گھتی کور کر دی اور پھر کہا ہے یہ میں نے بڑا بردوست کیا ہوتا اور اصل جو ماعت ہوتا ہے وہ ماعت بھی یہ نہیں ہوتا جو میرے نبی کے حسن اخلاق ہیں میری اخذن اپنے قسم خلاق یہ نہیں تھی کہ گندوں اچھا اس میں بلکہ میرے نبی کی کہ اس نے اخلاق یہ تھی کہ تھی جو جو گندوں کے ساتھ بھی اچھا کی ہے جو آپ کو جلیل کرے آپ اس کو برداشت کرے معاف کر دے جو آپ پر تانی اور انجام لگائے آپ اس کو معاف کر دے جو آپ کے ساتھ جندہ سلوک کرے آپ اچھا سلوک کرے جو آپ کو گھر سے نکال دے آپ پھر بھی ان کی عزت کرے تو یہ چیزیں میرے نبی کے حسن اخلاق کے اندر ہیں اور جو لوگ اس چیزوں کیوں مان کے چلتے ہیں اس کا مطلب صحیح معنیوں کے اندر وہی حسن اخلاق پانے والے لوگ ہیں وہی لوگ میں نبی کے حسن اخلاق کو سمجھ دیں اور یاد رکھیں کہ پانچ خاصیتیں تقدیر کے ہاتھ کی طرح ہوتی ہیں اگر وہ پانچوں آپ میں ہیں تو اس کا مطلب آپ ساری تقدیر کو حاصل کر سکتے ہیں جس میں صبر ہے شکر ہے برداشت ہے اخلاق ہے اور حسن اخلاق ہے خالص لیت تو ہمیشہ احسان یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گندوں کے ساتھ گندوں کے ساتھ بھی اچھی ہے احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ گندوں کے ساتھ بھی اچھی ہیں مثلاً اللہ علیہ بلگی ذات نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ پہ احسان کرو یہ نہیں کہا کہ میریٹ کرو میریٹ کیا ہے میریٹ تو یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ گندے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ گندے تھے یہ جبکہ احسان کہ آپ کے ماں باپ گندے ہیں اور آپ کہہ جی اچھے ہیں آپ اچھے ہیں سب کو پتہ ہے پورا خاندان مانتے ہیں پر آپ کہہ جی نہیں جی میں ہی گندی ہوں میں ہی گندہ ہوں تو یہ احسان ہے بلکل اسی طرح سے یہ احسان ہے آپ لوگوں سے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بلکہ دنیا میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں تو آپ لوگوں نے تمام کے ساتھ ہی ایسا رویہ رکھنا ہے تو ان پر احسان کرنا ہے کہ ہمیشہ ان کی گندہ ہونے کے باوجود ان کو اچھا بتانا ہے اور اپنے اچھا ہونے کے باوجود اپنا آپ گندہ بتانا ہے پھر ہوگا کیا پھر ہوگا یہ کہ میں نبی کی حدیث ہے کہ حسنِ اخلاق رات کو تحضید پرنے والوں کی عبادت سے عبادت افضل ہو جاتا ہے حسنِ اخلاق اللہ کی قربت سے ملانے کا ذریعہ ہے حسنِ اخلاق آپ کو اس مقام پر پوچھا دیتا ہے جو سارے سارے دن سارے رات عبادتیں کر کے بھی نہیں واضح کر سکتے تو جو آپ کو دوسرے بندے کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا اس کو برداشت کرنا تو اس کے گندہ ہونے کے باوجود اس کو اچھا بتانا اور اپنے اچھے ہونے کے باوجود اپنا وہ گندہ بتانا ہے اس سے آپ ایک ایسے مقام کو حاصل کر لیتے ہیں جسے قربتِ الٰہی کا نام دیا تھے فیکر آپ کو اللہ کے ذات کے درمانے میں سارے فردیں ختم ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ کی ذات سے ڈیک تھم کلام ہو جاتے ہیں اگر آج کی اچھی باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ کو دوسرے میں شیئر کریں اگر یہ ویڈیو کو آپ کچھ ہی لگی ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بروقت آپ لوگوں کے تمام ویڈیو پر صورت اس کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا یارت بھیئے گا اللہ